میں یہ ضرور ڈالیں گے اور آپ نے جو اعظام لگایا کہ وہ رسس کے آدمی ہے یہ بھی میں ان سے پوچھوں گا اس کا بھی پورا کچھا چھتا آپ کے سامنے رکھیں ابھی تک آپ کو پتا نہیں تھا وہ مجھے نہیں معلوم تھا لیکن آپ کی پارٹی کی جو نیتا ہے آپ کی پارٹی میں آپ کہنا ہے کہ جتنے بھی ٹکٹ دی ہیں وہ اچھے لوگ کو ٹکٹ دی ہیں اس کا ایک سروے میں نے کرایا ہے تو جو سپتر لوگ ٹکٹ دی ہیں ان میں سے آٹھ آدمی ایسے ہیں جو بی جے پی کے ایسٹر بیس نیتا تھے اور ساتھ ایسے ہیں جو کانگریس کے نیتا تھے تو اگر بی جے پی اور کانگریس لوگ اتنے خراب ہیں تو ان کو آپ کے ٹکٹ یا آپ کی پارٹی گنگوتری ہے اس میں آکے ساپ ہو جاتے ہیں بی جے پی بی جے پی ایک مافیا ہے اس کو مافیا چلا رہا ہے کانگریس بھی ایک مافیا ہے اس کو بھی مافیا چلا رہا ہے لیکن بی جے پی اور کانگریس کے اندر چند لوگ ایسے ہیں جو اچھے لوگ ہیں جو وہاں پہ گھٹن محسوس کر رہے تھے ایسے لوگوں کا سواگت ہے میں نے تو دو اکٹوبر کو جب ہماری پارٹی بنی تھی تب بھی میں نے اعلان کر رہا تھا کہ اس دیش کے سارے اچھے لوگوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے ایسے ایک دو اچھے لوگوں سے ملوا دوں میں آپ کو میں دو منٹ میرے کو بات نہیں کرنا دے بی جے پی اور کانگریس کے اندر جب بھی کوئی آدمی آتا ہے بی جے پی اور کانگریس یا کسی اور بھی پارٹی کا اور ہماری پارٹی میں آنا کی ٹکٹ لینا چاہتا ہے میں نے جیسے بتایا کہ ہم ایک ایک آدمی کی جانچ کرا رہے ہیں جب کوئی دوسری پارٹی چھوڑ کے آتا ہے تو اس کی تین گناہ جانچ کراتے ہیں ہم لوگ جن کی آپ نے تین گناہ جانچ کرائے ان کی تھوڑی جانچ میں نے بھی کرائی ہاں بتا دیجئے اتمنگر ویدان سبا سے آپ نے ٹکٹ دی ہے دیس راج راگھو کو ان کو مانا جاتا ہے راشن مافیا لوگا یک کے پاس ان کے شکایت ہے جس میں کہا گیا کہ راشن اور مٹی کے تیل کی ان کے اور ان کے پریوار کے نام میں بیس دکانے ہیں ملاوٹ کا سامان بیشتے ہیں پتنی کے نام پہ بہن کے نام پہ پریوار کے نام پہ اور یہ ساری ڈیٹیز آر ٹی آئی سے نکلی ہیں آپ چاہے تم آپ کو پوری ڈیٹیل دکھائیں میں آپ کو ساری بتا دیتا ہوں سر اچھا آپ کو پتہ ہے اس کے باگی ادھا آپ نے ان کو ٹکٹ دی میں سارا کیس بتا دیتا ہوں آپ کے میں سارا کیس آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے بہت ہے ابھی تو شروعات ہے دیش راج راگھو اچل شرما کے خلاف پچھلی بار انڈیپنڈنٹ کاؤنسلر کا چناو لڑے تھے اچل شرما بی جے پی کا آدمی ہے اتم نگر سے اچل شرما بری طرح سے ہار گیا میں اچل شرما کے نہیں پوچھ رہا مافیا تو یہ ہے جن کو آپ نے پگڑ دی ہے بات تو بتا دوں آپ کو اب میرے کو پورا کرنے دیں گے بیچ میں کٹیں گے نہیں بلکل کٹوں گا اگر آپ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ان کے خلاف لوگ کا اپنے پاس شکایت ہے کہ نہیں ہے سر میں کوئی میں جواب دینا پڑے گا اگر آپ میرے کو جواب دینے ہی دیں گے آپ جواب دینے نہیں رہے آپ تو دوسرے کے بارے بات کر رہے ہیں ایسی کام چلے گا جب راج نیتی میں آئے ہیں تو ایسے سخت سوالوں کے جواب دینے پڑے گی میں جواب دینے ہی دیں گے ہم آپ بچ نہیں سکتے ان چیزوں سے تو بتا تو رہا ہوں میں اگر آپ ایمان ماجون کو ٹکٹ دیں گے وہ سوال تو پوچھے جائیں گے آپ سے آپ جواب ہی نہیں دینے دینے رہے ہیں آپ جواب نہیں دینے رہے ہیں چلی آپ بولوں گا بولیے میں میرے کو بات پوری کرنی پڑے گی بکوز وہ بات پوری کی آپ بات بول نہیں رہے ہیں بار بار گمار ہیں آپ بار بار کہنے مجھے بول نہیں دینے رہے لیکن بول نہیں رہے میں تو چوپو بولیے اچل شرما کو انہوں نے پچھلی بار ہرایا تھا سر یہ اچل شرما کی کمپلینٹ ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دیش راج راگو سر یہ نہیں ہے ایک بھی دکان دیش راج راگو کے سامنے اگر آپ ثابت کر دیں ہم اپنی پارٹی بند کر دیں گے نہیں نہیں یہ پروف ہے یہ آٹی آئی سے انفرمیشن آئی ہے یہ آٹی آئی کی انفرمیشن نہیں ہے یہ اچل شرما کی کمپلینٹ کی کوپی ہے یہ کمپلینٹ کی کوپی ہے اگر آپ کو آٹی آئی کا شوق ہے یہ لیجی آٹی آئی یہ آٹی آئی کی کاپی ہے اس کے بعد بھی ایک اور آٹی آئی ہوئی تھی اس کے بعد ایک اور آٹی آئی تھی سنیے تو سہی یہ جو آٹی آئی آئی تھی ایک ایک منٹ یہ دیش راج راگو کے کھلاف ایک آٹی آئی ہے لوکا اکتھی اگر آپ پوری کمپلینٹ پڑھیں لوکا اکتھی کے کمپلینٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک اچھل شرمہ نے ایک آرٹی آئی ڈالی جس کے اندر ان کو ایک انفرمیشن ملی اس کے بعد انہوں نے دوسری آرٹی آئی ڈالی جس میں دپارٹمنٹ نے یہ قبول کیا کہ ہم نے جو پچھلی آرٹی آئی کا جواب دیا تھا وہ غلط تھا اور دیشرا جرابگر کے نام پہ ایک بھی دکان نہیں ہے دیکھیں آپ کے سمرتک کے ایک بارے میں الزام لگے تو آپ ایک آرٹی آئی دوسری آرٹی آئی لوگ کا یہ سب کرنے لگتے ہیں کسی دوسری کے بارے میں الزام لگے ثبوت ہو نہ ہو آپ الزام لگا دیتے ہیں میں جس دیشرا جہاں بھی کہہ ایک انٹرسنگ بات بتا دیتا ہے یہ تو چھوڑ دیجئے چلیے آپ کہہ رہے ہیں پہلی آرٹی آئی دوسری آرٹی آئی ان کے پتاجی کی ڈیتھ ہوئے ساڑھے چار ساتھ ہو گئے یہ میرے پاس بینک کے ریکارڈ ہے ان کی پینشن ابھی بھی ان کے نام میں آ رہی ہے سر انہوں نے دیشرا جرابگر نے بینک کو اور دپارٹمنٹ کو کہہ دیا تھا سر میں آپ کو چھتھی کی کاپی دکھا دیتا ہوں یہ بینک کی کاپی ہے ہالی میں بینک میں جمع ہوئے ہیں پیسے سر اس میں سے انہوں نے چار سال پہلے جب ان کے پتاجی کی ڈیتھ ہوئی تھی انہوں نے جو چھتھی لکھی تھی بینک کو وہ چھتھی کی کاپی اگر آپ میرے کو پہلے بتاتے میں وہ سارے ثبوت لے کے آ جاتا آپ کے پاس آپ پہلے آدمی جو مجھے کہہ رہا ہے آپ کے عدالت میں آر تو مجھے پہلے بتا دیتا ہے کیا جب لگا تو سر اگر آپ یہ ڈاکیمنٹس دکھا رہے تھے یہ تو ون سائیڈ ڈاکیمنٹس ہے نا یہ تو ون سائیڈ ڈاکیمنٹس ہے میں آپ کو کاؤنٹر دینے کے لیے تیار ہوں آپ نے بھی جب جب لوگوں پر الزام لگائے ہیں نا تو ون سائیڈ ڈاکیمنٹ پر لگائے ہیں ہاں تو سر آپ تو اس کے بعد آپ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں جس کے خلاف میں اس کو پہلے بتا دیتے ہیں میں آپ کے خلاف یہ بولنے والا آپ جواب لے کے آ جاؤ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نہیں تو ٹھیک ہے بھئی آپ تو جنتہ تیہ کرے گی دیکھیں آپ میں آپ اور ایکزامپل بتاتا ہوں کرول بات سے آپ نے بیشش روی کو ٹکٹ دیا ہے ان کے بھائی چکیت روی ابھی 26 اگس کو کڈ نیپنگ کے الزام میں پکڑے گئے ہیں جیل میں ایسے آپ کے امیدوار ہیں حریش عبستی بڑی لمبی لسٹ ہے ایسے امیدوار اب آپ کیا کریں گے جن امیدواروں کے خلاف الزام ہیں جن امیدواروں کے خلاف بھرشچہ چار کے عاروپ ہیں جن امیدواروں کے خلاف یا ان کے بھائی کے خلاف کرمنل کیس ہیں ان کو امیدوار بینہ رکھیں گے یا ہٹا دیں گے سر یہ ہم ساری جانچ کر چکے ہیں یہ سارے ڈاکیمنٹس آپ کے پاس آپ ہی جانچ کرتے ہیں آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں آپ ہی امیدوار بناتے ہیں سر ہم لوگ تو ہم لوگوں نے ساری اپنی انٹرنل جانچ کرائی ہے اور اگر ثبوت یہ سر لوکائک میں کمپلینٹ تو کوئی بھی جا کے پولیٹیکل اوپننٹ دے سکتا ہے ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے خلاف کوئی بھی جا کے کمپلینٹ دے دے گا اور پھر یہ دکھائے گا جی دیکھو لوکائک میں کمپلینٹ ہے لوکائک میں کمپلینٹ ہے بھئی ہم بھی تو دیکھیں گے نا کی کمپلینٹ میں کچھ دمیں کی نہیں ہے میں تو امانداروں میرے یہ سلوک کمپلینٹ کر دیتے ہیں مجھے کیا پتا ہے اس میں کیا ہے میں تھوڑی کہا رہا ہوں مجھے کیا پتا ہے مجھے پتا ہے میں سارے جواب تو دے رہا ہوں آپ کو کہاں جواب دے رہے ہیں آپ میں سارے جواب دے رہا ہوں آج یہ پہلی بار ایسا لگ رہا ہے ایرون کیجریبال کے پاس جواب نہیں ہے آپ جیومر جی کہہ لیجی کہ یہاں ٹھیک ہے میرے پاس جواب نہیں ہے آپ کہہ لیجی میرے کہ لیجی کیا ہے دیکھیں آپ اپنا من بنا بیٹھیں آج آپ اپنا من بنا بیٹھیں اب یہ بھی آرگومنٹ نہیں چلے گا اربین جی جنتہ بیٹھی ہے سب کے سامنے میں کاغس دکھا رہا ہوں سوال پوچھ رہا ہوں آپ کہہیں من بنا بیٹھیں اگر من بنا بیٹھا ہو تو آپ کو بلاتا ہے کیوں آپ سے سوال کو پوچھتا جو آپ کے پاس دکھر نانسین